ابھی آسلما الیکم و دوستو و دوست کیسے ہو دوستو كے سو دوست اج sophomore چلی اس ورٹر پمپ اس کی ڈائریکس سولر پر چلنے والا ورٹر پمپ پار اور اس کی جو والٹیج ہے وہ ڈی سی چھتیس ہیں اور اس کا پریشر کافی اچھا ہے دو ویڈیو ہے دو میں کو دکھا دیتا ہوں دونے ویڈیو اور اس کا باقی ڈیٹیلی میں میں کو بتا دیتا ہوں اور اس کا پریشر کافی اچھا ہے اور یہ جو وارٹر پمپ یہ آپ گرمی بھی لگا سکتے ہیں اور زمینوں میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو وارٹر پمپ ہے اس کا جو جو نا جلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے کیونکہ یہ باہر پڑھا ہوتا ہے پانی میں نہیں ہوتا ہے وہ جو ڈی سی وارٹرپم ہوتے ہیں تو پانی کے اندر آپ پڑھنے پڑھتے ہیں لیکن یہ پانی کے باہر ہوتے ہیں تو اس لئے اس کا خراب ہونے کا چانس کم ہوتے ہیں میں نے گقول کہ بینے بیٹری پر چلنے والی ویڈیو دیکھی وہ میں نے کبھی اپلوٹ نہیں کی تو میری چینل پر آپ کو اکثر دیکھتے ہیں صرف uh retirement去 ویڈیو خان کیسی حiques میں نے اپ لوڈ ر squats پنے کیسی کو بھیAپلؤڈ کر دیتے کیمکی شاید کوYUس کی بھی ضرور ہے لیکن اکثر لوگ یہ زیادہ لگاتے ہیں یہ موٹر ہوتے نا یہ لوگ زیادہ طرح اس لئے لگتے ہیں کہ لوگ وہ ڈرتے مردے پر مریجی سے گفتے ہیں خراب وہ بھی نہیں ہوتے یہ بھی ٹھیک ہوتے وہ بھی ٹھیک ہوتے اس کا تھوڑا سا یہ فائدہ ہوتے کہ اس کو جنا وہ باہر پڑھا ہوتے پانی کے اندر نہیں لگ ہوتے کیونکہ اگر پانی پر پانی پہ پانی میں اس میں مرضی بڑھ لال سکو چلانا پڑتے ساتھ ساتھ آپ لگتار رکھے گئے تو اس کو زنگ لگ جاتی ہے یہ باہر پڑھاتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتی ہے اس کی قیمت بھی جنہا اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ اگر بڑے سب میری بڑے لے لو تو اس کا تھوڑا سا قیمت زیادہ ہوتا ہے اس کا قیمت تھوڑا سا کم ہوتا ہے اگر چھوٹے سب میری بڑے لے لو تو پھر اس کی اور اس کی قیمت میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو یہ موٹر چاہیے تو میں یہی پر وٹس اپ نمبر دے دیتا ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہے یہ ہول سیل کے کام بھی کرتے ہیں اگر آپ دکان وغیرہ کے لیے لینے تو یہ ہول سیل کے کام بھی کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کا پریشر میں نے دیکھا دونوں ویڈیو کا پریشر کافی اچھا تھا دونوں پمپوں کا پریشر کافی اچھا تھا تو باقی بھی ڈیٹیلز جو آپ کو میں ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کتنے سولر اس کو کتنے سولر چھے گئے اور کتنے گیرائی سے پان نکال سکتے ہیں اور کتنے وارٹیج میں نے بتا دیئے دوسرے یہ موٹر پریشر آپ دیکھ لیے پریشر کافی اچھا ہے اور یہ ڈائریک سولر پر چلنے والا ہے اس کو نہ انوٹر کی ضرورت ہے اور نہ بجلی کی ضرورت ہے یہ ڈائریک اچھا تو کہ یہ بجلی نہیں ہے اور یہ وائر ہے ٹھیک ہے اور وہ موٹر یہ بناری ہے ڈی سی پو چل رہا ہے یہ چل رہا ہے ایب دیکھ لیے یہ انگر نے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھنے حد اگر آ رہا ہے اس علاقے میں بجلی نہیں ہے تو اس کو آپ گرمی بھی لگا سکتے ہو کیتو کی بھی لگا سکتے زمین میں نا تو یہ اچھے بجلی کے بغیر ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ سولر پینل لگی ہے یہ مونو کے لگی ہوئے ایک سو ساٹھ وارٹ کے آٹھ سولر پینل لگی ہوئی ٹھیک ہے نا آڈے لگی ہے مونو کے ایک سو ساٹھ وارٹ کے اس کا جو پاور ہے نا پمپ کی وہ ہے بارہ سو وارٹ اور جو والٹیج ہوا اچھتیس اب یہ آپ دکھا 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 دوں دوسرے والے یہ پہلے والے آپ دوسرے والے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں وہ بچے پکڑ ہوئے دبائے ہوئے پھر بھی جنہ پریشر اچھے اب یہ دوسری ویڈیو ٹھیک ہے اس کا تھوٹا سا پریشر کم ہے لیکن یہ بھی ڈائریکٹ اس پر سولر پر چل رہا ہے دوسرے دیا میں پانی کم ہو لیکن تھوٹا سا پریشر کم میں پہلے والے کا پریشر کافی زیادہ تھا اور اس کی جنا وہ بھی لگی ہوئے سولر پینل بھی زیادہ لگی ہوئے بارہ لگی ہوئے تو کئی پہ پانی زیادہ ہوتے کہ یہ پہ کم ہوتے تو اس میں موٹر کا مسئلہ خصوص نہیں ہوتے پانی کا مسئلہ ہوتے ہیں پانی زیادہ ہو یا زیادہ اگر لگتا رہا چلا ہوگے پھر پانی تھوٹا سا کم ہو جاتے تو اس کا بھی جنا پاور جنا وہ بارہ سو وارٹ اگر آپ کو چیئے تو دکان کے لیے بھی دیں گے اور اگر مکمل ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر میں نے مکمل ڈیٹریس دی ہوئے زبان کا تو آپ مکمل راتے پر سکتے ہو دوستہ کرے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے کمینڈ کرے شیئر کرے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلی چینل پہ سبسکرائب کر دے اور ساتھ بیل والا ایکن اور آل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو فرواجنگ اللہ حافظ